بلکل ایسا ہی شیعہ مولویوں نے کیا کہ ہم نے کرنا ہے نائبِ امام اگر ہم یہ کہیں گے کہ امام ظاہر ہوتا ہے تو بچہ پوچھے گا تُو کیسے نائب بن سکتا ہے تُو تو دنیا میں آت و تُو تو پلیت تھا میں جررت کے ساتھ ممبر پر یہ باتیں کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے یہ مجلس ریکارڈ ہوگی بعد میں انٹرنیٹ پر جائے گی اور بہت سے دشمنانِ ولایتِ علی کو چُبھے گی تنقید بھی ہوگی فتوہ بھی لگے گا لیکن مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے اور میں پاکستان کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں شیعہ قوم بھی رحم کیا کرے صرف چہروں پہ نہ جایا کرو میک اپ پہ نہ جایا کرو یہ نہ کہا کرو سرکار یہ کبلہ ہیں یہ نجب سے پڑھ کے آئے ہیں یہ غم سے پڑھ کے آئے ہیں شیطان عرش سے پڑھ کے آیا تھا بخواس کرتا ہے وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ شیعہ زاکرین مجھتہدین کو گالیاں دیتے ہیں بسم اللہ اللہ شیعہ مجھتہدین کو گالیاں دیتے ہیں ہم ہر مجھتہد کو گالی نہیں دیتے تو علی کو آزان سے نہیں کہا لے میں تیرے عزت کروں تو علی وآلی اللہ کو باطل سمتے میں تیرے گھٹنے چوموں تو میرے مذہب کی ساتھ گی رہا دے میں تجھے کبلہ و کعبہ کہوں ہم عزت کرتے ہیں تو علی کی وجہ سے تو علی کا نام لے میں تیری پاؤں کی جودی کو سر پہ رکھوں یقوب ابن میس میں تمار نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا زندگی کا حصول کیا بنائے فرما ایک ہی حصول یاد رکھنا علی کے دوست کو دوست رکھ چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو علی کے دشمن سے دشمنی کر چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو بڑی خواہش ہے مولوی کی کہ دین میں سے علی کو نکالیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مشتہد جو ہے وہ نئے بے امام نہیں ہو سکتا یعنی ہمیں یہ کہا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشتہد نئے بے امام نہیں بن سکتا اس کی وہ چند ایک وجوہ ذکر کرتے ہیں کہ کیوں نئے بے امام نہیں بن سکتا مثلا کہتے ہیں کہ نئے بے جو ہے ضروری ہے کہ منوب انہوالی تمام اس میں صفات پائی جائیں اور جب ہم امام کا نئے بے کہتے ہیں تو ضروری ہے کہ نئے بے وہ جس میں امام والی تمام اصاف ہوں اور امام میں اسمت تھی اور اس حد تک علم تھا لوہ واقعہ کا مثلا اور بہت ساری اور صفات تھیں جو مشتہدوں میں نہیں پائی جاتی تو لہٰذا مجتہد جو ہے وہ اس حوالے سے نئے بے امام نہیں بن سکتا اور دوسری بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا اصلا اختلاف دوسرے مذہب کے ساتھ یہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا جو نئے بے خلیفہ ہے وہ غیر معصوم بن سکتا ہے انہوں نے بنایا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں معصوم جو ہے اس کے علاوہ نئے بے نبی کا یا خلیفہ نہیں بن سکتا ہے اور تیسری بات یہ بھی یہاں ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو نواب اربع کو مثلا مشہور کیا گیا ہے کہ یہ نواب ہیں یہ بھی نواب نہیں تھے امام زمانہ کے چونکہ یہ بھی غیر معصوم تھے اور نائب میں معصوم ہونا ضروری ہے یہ اصل میں سفیر تھے یا مثلا ان کو وکیل کہا گیا ہے ہی روایات میں ان کو نائب نہیں کہا جا سکتا یہیں پر ایک حدیث بھی اس دعوے کے ساتھ دلیل کے طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ امیر الممنین فرماتے ہیں کہ مناسب جو ہے وہ تین ہیں اہد نبوت ہے رسالت ہے اور امامت ہے اس کے بعد سارے طاعت کرنے والے اپس میں محبت کرنے والے مومنین ہیں اور ان کے علاوہ جو ہے اہل بیدات لوگ ہیں تو کوئی اس کے بعد چوتھا منسب نہیں ہے کہ کہا جائے کہ کوئی منسب ہے نئے بھی امام والا یہ چیزیں ذکر کرتے ہیں وہ تو ہم اس سوالے سے جواب دینا چاہتے ہیں آج اس سوال کا سب سے پہلے یعنی میں یہ عرض کروں گا کہ نیب کا معنی کیا ہے نیب جو ہے عربی میں قیم مقام کو کہا جاتا ہے ینوب آنہو جو کسی کی جگہ قیم مقام بنے اور یہ قریب ہے معنی کے حوالے سے خلیفہ کے خلیفہ اس حوالے سے اس کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ اپنی جگہ پہ چھوڑتا ہے اس کو خلافہ ہو استخلافہ ہو اپنی جگہ پہ خلیفہ بنایا اور اسی کو نیب بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس کا قیم مقام ہے تو انتہائی قریب المعنی ہے نیب ہو یا خلیفہ ایک ہی طرح کا معنی دیتے ہیں اب معنی اگر سمجھا گیا ہے تو اس کے بعد گزارش یعنی یہ کروں گا کہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے دو قسم کا یہ نیب یا خلیفہ کہیں اس کو یہ دو طرح کا ہے دو قسم ہے ایک یہ ہے کہ وہ خلیفہ یا نیب جو منوب و انہو کی یعنی جس کا نیب بن رہا ہے اس کی جگہ کو لے لے اور مستقل ہو جائے تمام اس کے اختیارات سنبھال لے جیسے باپ دنیا سے چلا جائے اور بیٹا اس کا نیب ہوتا ہے تو اب باپ کی جگہ پر ہے تماماں تمام اختیارات باپ والے اس کے پاس ہیں اور یہ جو ہے ہمیشہ اس طرح کا نیب یا خلیفہ مروب انہو کے زندگی میں نہیں ہو سکتا وہ جب چلا جائے تو اس کی جگہ یہ لیتا ہے یعنی یہ جمع نہیں ہو سکتے کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے چونکہ جو نیب ہے اس نے تمام اختیارات وہی لینے ہوتے ہیں جو منوب انہوالے اختیارات ہیں یہ ایک قسم ہے دوسری قسم یہ ہے کہ نہیں کوئی کسی کو اپنے کسی خاص کام میں یا کسی خاص جگہ پہ نیب مقرر کرے کہ تو بسرن اس کام میں میری طرف سے یہ کام کرے گا یا اس جگہ پر تو میرا نیب ہوگا مثلا کوئی کسی کو حج دیتا ہے نیابد کہ تو میرا قیم مقام ہوگا حج ادا کرنے میں بڑے لوگ پروگرام ہونے میں نہیں جا سکتے تو اپنی طرف سے نیب بھیج دیتے ہیں کہ اس پروگرام میں تو میری نیابد کرے گا تو یہ جو دوسری قسم ہے نیب کی یا خلیفہ کی یہ اس منوب انہو کی زندگی میں ہوتا ہے اصل اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں اس کے پاس عرضی طور پر کہیں کہ وہ اختیار دیتا ہے کسی خاص جگہ پر کسی خاص کام میں یہ ہمیشہ دونوں جمع ہوتے ہیں منوب انہو زندگی میں موجود ہوتا ہے زندہ اور یہ نیب بھی جو ہے موجود ہوتا ہے دوسرا فرق یعنی ایک اور فرق یہ ہے ان دو قسموں میں کہ پہلے والی نیابت واپس لینے کے کوئی امکان نہیں ہے اصلہا لیکن یہ جو دوسری نیابت ہے اس میں واپس بھی لیں سکتا ہے وہ کچھ عرصے کے لیے اختیار دیا تھا اور پھر واپس لے لیا جب ہم کہتے ہیں نبی یا امام کا نیاب تو اس میں کبھی ہمارا مقصود پہلی قسم ہوتی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد اس کا نیاب ہو خلیفہ ہو تو یہاں ہماری مراد جو ہے وہ پہلی قسم ہے کہ جو تمام اختیارات نبی والے ہوں جس کے پاس اس میں ضروری ہے کہ نبی والی احصاف ہوں معصوم ہو اس قدر علم رکھتا ہو شریعت پوری طرح اس کو سمجھتا ہو قرآن کا علم اس کے سینے میں ہو تمام احصاف جو نبی کی تھی اس کے پاس ہونا ضروری ہے اس قسم کا جو نیاب ہے یہاں ہم کبھی اطلاق کرتے ہیں نیاب کا کہ امام کا نیاب یا امام کا خلیفہ اور ہماری مراد دوسری قسم ہوتی ہے اس دوسری قسم میں صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ نیاب جس مسئلے میں نیاب بنایا گیا ہے اس میں آگاہ ہو واقف ہو آدل اور سکھ ہو اس میں ضروری نہیں ہے کہ منوبان ہوالی تمام احصاف اس میں پائی جائیں بلکہ ضروری ہے کہ اس میں وہ احصاف نہ پائی جائیں ضروری ہے کیونکہ اگر اس میں وہی احصاف پائی جائیں تو یہ اصل ہو جائے گا یہ منوبان ہو جائے گا تو لہٰذا یہاں اس قسم میں جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے تمام احصاف رکھتا ہو اب کیا اس طرح کا نیاب ہے ہمارے پاس جی ہاں یہ چیز ثابت ہے کہ نبی اور آئیمہ علیہ السلام نے غیر معصوم کو نیاب بنایا ہے تاریخ سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے اور وہ بندہ اپنے علمی مراز سے جاہل ہے جو اصلاً اس بات کا انکار کرتا ہے کہ نبی کا نیاب یا خلیفہ مطلقان نہیں بن سکتا غیر معصوم کسی قسم کا نیاب یا خلیفہ اس کے لئے آپ دیکھیں مثلاً رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی غزوہ پہ جایا کرتے تھے تو مدینہ میں اپنا نیاب مقرر کرتے تھے اس کو خلیفہ کہا جاتا تھا مثلاً الواقدی اپنی کتاب المغازی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 182 میں اس نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ قرارات القدر میں بنی سلیم اور غطفان جمع ہو چکے ہیں یعنی جنگ کے لئے تو رسول اللہ ان کی طرف چلے وَاِسْتَخْلَفَا عبداللہ ابن مکتوم علی مدینہ عبداللہ ابن مکتوم کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے مدینہ میں اب اس عبداللہ کی اطاعت جب تک رسول اللہ واپس نہیں آتے اسی طرح واجب تھی جس طرح رسول اللہ کی اطاعت واجب تھی اس کی نافرمانی کرنا اس کے خلاف کھڑا ہونا رسول اللہ کے خلاف کھڑا ہونا سمجھا جاتا تھا اسی طرح پھر اس نے لکھا ہے جلد نمبر ایک اور ایک سو چھانوے پیج نمبر پر کہ غزو بہران میں پھر رسول اللہ جب گئے تو عبداللہ ابن مکتوم کو خلیفہ بنایا جہاں یہ کوئی بھی نہیں لکھتا کہ اس کو اپنا سفیر بنا کے گئے اس کو اپنا وکیل بنا کے گئے نہیں جو بھی مورخ لکھتا ہے اس طرح خلافہ ہو اس کو خلیفہ بنا کے گئے چونکہ امیر المومنین علیہ السلام تو ساتھ ہوتے تھے سوائے ایک جنگ کے جس میں امیر المومنین کو خلیفہ بنا کر کے گئے ہیں اپنے بعد تو یہ جو قسم ہے دوسری ایک عرض خلیفہ بنانا یا نیب بنانا اس کو کچھ اختیارات دینا خاص قسم کے یہ غیر معصوم بنتا رہا ہے شیخ مفید نے کتاب الجمل پیج نمبر چار سو بیس پہ لکھا ہے کہ جنگ جمل کے بعد علی علیہ السلام نے خطبہ دیا حمد و سنا کی اور لوگوں کو فرمایا یا ایہوہ ناس استخلفتو علیکم عبداللہ ابن عباس میں تمہارے اوپر عبداللہ ابن عباس اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں فاسمعو لہو و اتیعو سنو اس کی بات اور اس کی اطاعت کرو لیکن چونکہ عبداللہ ابن عباس معصوم نہیں ہے اس لئے کہا ما عطا اللہ و رسولہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے لہٰذا جو دوسری قسم کا نیب ہے اس کی اطاعت مقید ہوتی ہے کس بات سے مقید ہوتی ہے کہ جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہے جبکہ پہلا جو نیب ہے اس کی اطاعت مقید نہیں ہوتی اتیعو اللہ و اتیعو الرسول و اولی العمر منکم مطلقہ نہ ہے چونکہ وہ معصوم ہیں اس میں اصلاً متصور رہی ہے کہ وہ معصیت کریں اسی طرح مثلاً جنگ سفین پر جب جانے لگے وقعات و سفین کتاب ایک سو ایکیس پیج نمبر لکھا ہے کہ اقبع بن عمر الانساری کو بولایا اور کہا کہ میں تمہیں کوفہ پر خلیفہ بنا کے جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر معصوم نیب بنتا رہا ہے خلیفہ بنتا رہا ہے اور اس کی اطاعت اسی طرح واجب تھی جیسے معصوم کی اطاعت ہوتی تھی جب تک وہ معصیت نہ کریں اسی طرح جس غزوہ میں بھی جانا چاہتے تھے اگر خود نہیں جا سکتے تھے تو کسی کو اپنی طرف سے مقرر کرتے تھے جو ان کا امیر ہوتا تھا اس کو امیر کہتے تھے یہ حقیقتاً یہ بھی ایک نائب ہوتا تھا جس طرح مالک اشتر کو بنایا ہے مثلاً دوسروں کو بنایا ہے اس کی اطاعت واجب ہوتی تھی جیسے علیہ علیہ السلام کی اطاعت واجب ہوتی تھی جبکہ یہ غیر معصوم ہوتے تھے تو لہذا میں کہوں گا کہ اللہ ہی جانے یہ تحقیق کہاں سے آئی ہے کوئی نیا علم نازل ہوا ہے کہ ہر قسم کا نائب اور ہر قسم کا خلیفہ اس کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے جبکہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے حدیثوں میں اس کا ذکر ہے جہاں تک نواب اربع کا تعلق ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ بہت ساری روایات میں لفظ سفیر اور وکیر آیا ہے امام کن چار سفیروں کے لئے سفیر کا لفظ استعمال ہوا ہے وکیر کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن ان کے سفیر ہونا یا ان کا وکیر ہونا ان کے نائب اور خلیفہ ہونے سے نہیں ٹکراتا وہ سفیر بھی ہیں وکیر بھی ہیں اور کیا ہے ان کو نائب بھی کہا جائے کیونکہ یہ ایسے سفیر اور وکیر تھے جو صرف سفیر اور وکیر نہیں تھے ان کی اطاعت اسی طرح واجب تھی جیسے امام کی اطاعت واجب تھی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ خلیفہ اور نائب بھی تھے کتاب الغیبہ دیکھیں شیخ توسی کی 357 پیچ پر لکھتے ہیں الحسین بن عیوب کہتے ہیں کہ امام اسکری علیہ السلام نے فرمایا فَقْبَلُوا مِنْ عُثْمَانِ بِنِ سَعِيدِ الْأَمْرِ مَا يَكُولُهُ جو کچھ عثمان ابن سعید الْأَمْرِ کہے اس کو قبول کرو وَنتَهُوا إِلَىٰ عَمْرِهِ اس کے عمر تک رکھ جاؤ نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے اڑھنا ہے وَقْبَلُوا قَوْلَهُ فَهُوَ خَلِیفَةُ اِمَامِكُمْ اس کے قول کو قبول کرو تمہارے امام کا خلیفہ ہے وَالْأَمْرُ اِلَىٰ ہے اور عمر اس کی طرف لوڑتا ہے جو کچھ وہ کہے تو یہاں تاعت کو واجب کیا ہے امام کا اس کو خلیفہ قرار دیا ہے لیکن جو کہ کچھ لوگوں نے ترجمے والی حدیث کی کچھ کتابیں ان کے ہاتھ میں آگئی ہیں اور اس میں کچھ روایتوں میں مل گیا ہے ان کو کہ سفیر ہے اور وکیل ہے تو گھر بیٹھے دعویٰ شروع کر دیا سستے دامو محقق بن بیٹھے چاہیے تھا علماء سے رجوع کرتے علماء سے پوچھتے کہ نائب کو کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا یہاں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ علی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عہد تین ہیں ان کی بات الہی عہدوں میں بات ہے کہ اللہ کی جانب سے عہد تین ہیں رسالت ہے نبوہ تھا امامت چودہ عہدہ نہیں ہے ورنہ جو امام یا نبی نے عہدہ دیا ہے یہ عہدہ تھا جس کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے خود علی علیہ السلام جب مالک اشتر کو گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو یہ عہدہ تھا یا نہیں یہ ایک عہدہ تھا لوگوں پر ان کی اطاعت کو واجب کیا ہے تو یہ نوابِ اربع ہونا یہ بھی ایک عہدہ تھا جس کی خاطر کئی ایک لالچی لوگ مرمیٹ رہے تھے کہ ہمیں ملے یہ عہدہ گمراہ ہو گئے کئی ایک لوگ اس کے پیچھے اس لیے تو کتاب غیبت تین سو ترپن پیچ پر یہ آیا ہے کہ فَأَوَّلُهُمَّنَّاسَبَهُ عَبُّ الْحَسْنَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَسْكَرِ سب سے پہلا جس کو امام اسکری علیہ السلام نے نصب کیا ہے سب سے پہلا جس کو نصب کیا ہے ابو الحسن نے امام حادی علیہ السلام نے ان کو بھی اسکری کہا جاتا ہے سب سے پہلے جس کو نصب کیا ہے وہ ابو الحسن ہے یعنی عثمان ابن سعید الامری ہے تو نصب کیا ہے تعین کیا ہے معین کیا ہے یہ عہدہ تھا احمد ابن عساق نے امام اسکری علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ من عاملو و ام من آخدو کس کے ساتھ معاملہ کروں اور کس سے لوں و قول من اقبل اور کس کا قول قبول کروں فقالا الامری ثقتی ممم ادھا الیکا انی فانی یعدی امری جو ہے ثقہ ہے میرا جو کچھ ادا کرے وہ میری طرف سے ادا ہوگا پس فاسمع لہو آتے سننا اور اطاعت کر بغیر چوچ رہا کے فَإِنَّهُ ثَقَتُ الْمَعْمُونَ یہ نیابت نہیں ہے تو اور کیا ہے اسی طرح اس کی طاعت واجب کر رہے ہیں جس طرح اپنی طاعت واجب تھی اب کوئی کہے گا کہ نہیں خلیفہ کا لفظ ہونا چاہیے روایت میں تو خلیفہ کا لفظ بھی آ گیا ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ وہ تمہارے امام کا خلیفہ ہوگا اگر کہتے ہیں نہیں نائب ہونے کا بھی ہمیں لفظ دکھایا جائے روایت میں بعض اصلاً لکیر کے فقیر ہوتے ہیں دلیل کی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بس ہمیں روایت میں دکھایا جائے تو پھر ملاحظہ کریں حدیث وارد ہوئی ہے کتاب کمال الدین اتمام النعمہ میں جلد نمبر دو علی بن سنان الموسری کہتا ہے کہ میرے والد نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ جب امام ابو محمد الاسکری یعنی امام حسن الاسکری علیہ الصلاة والسلام کی وفات ہوئی تو ایک وفاد آیا کوم سے اور وہاں کے علاقے سے پہاڑوں سے ان کے پاس مختلف اموال تھے اور ہمیں جو ہے عمر دیا امام علیہ الصلاة والسلام نے کہ اندہ کے لئے اموال جو ہے وہ سامرہ لے کر نہ آئیں میں تمہارے لئے بغداد میں ایک ایسا آدمی معین کروں گا جس کی طرف اموال کو لائے جائے گا اور میری جو بات ہوگی وہاں سے آپ کو ملے گی اور جو مثلا آپ کو مطلب ہو تو ان سے بیان کر دینا کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے واپس آگئے وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ نَحْمِلُ الْأَمْوَالَ اِلَا بَغْدَادِ اِلَا نُوَابِ الْمَنْسُوبِينَ بِهَا کہ اس کے بعد ہم جو اموال ہوتے تھے بغداد لے جاتے تھے ان نواب کے پاس جن کو امام نے نصب کیا وَيَخْرُ جُمِنْ اِنْدْهِمْ توقیعات اور ان کے پاس سے امام کی جو تحریر ہوتی تھی وہ ہمیں ملتی تھی تو نواب کا لفظ بھی روایت میں آگیا اسی وجہ سے علماء نے ہمیشہ نواب کا لفظ ان پر استعمال کیا ہے دیکھیں ابن ادریس اپنی سرائر میں کتاب سرائر جلد نمبر دو میں لکھتے ہیں کہ رفع اتعم رہا الیل امام فی حال ذہور ہی او الیل نواب ہی فی حال الحال کہ خاتون جس کا شوہر گھم ہو گیا نہیں پتا چا رہا تھا زندہ ہے مردہ ہے تو اس نے اپنا معاملہ رفع کیا یا وہاں معاملہ رفع کرتی ہے امام کے ظہور کے زمانے میں امام کی طرف یا ان کے ظہور کے دور میں جو ان کے نواب تھے ان کی طرف معاملہ رفع کیا اسی طرح علی ابن محمد بن علی آمیلی آٹھ سو ستتر ہجری کا متوفہ ہے سرائر مستقیم کتاب میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اکتر پہ لکھتے ہیں اعتراض کی شکل میں کہ اگر امام کی اصمت واجب ہوتی لگتا ہے کہ اعتراض ان کی جانب سے ہے جو اصمت امام کے قائل نہیں تھے دوسرے مذہب کی جانب سے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں امام کی اصمت واجب ہے اگر امام کی اصمت واجب ہے تو اس کے نواب کی اصمت بھی واجب ہے لے احتیاج العباد علیہم چونکہ لوگ نواب کی طرف محتاج ہیں لے تباعد البلا چونکہ شہر بہت دور ہیں ہر بندہ امام تک نہیں جا سکتا تو امام کے جو نواب ہیں ان کے کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے چونکہ لوگ ان سے لیتے ہیں سارا کچھ تو یہ ان کی طرف سے اعتراض تھا معلوم ہوا کہ نواب کا انکار نہیں تھا علماء نواب ثابت کر رہے تھے ساتھ یہ ثابت کر رہے تھے کہ معصوم ہونا ضروری نہیں ہے ان کا تو ہر نیب کا معصوم ہونا اگر امام معصوب ہو تو ہر نیب بھی معصوم ہونا چاہیے یہ وہاں سے آیا ہے اعتراض یہ ہماری طرف سے نہیں تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا اس کا اس کا جواب دیا فرمایا تو ہم جواب میں یہ کہیں گے یک فی فی کل زمان وجود و معصوم ایک معصوم کافی ہے اس کے علاوہ معصوم کی ضرورت ہمیں نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ نائب جو ہے وہ معصوم ہو ابراہیم بن علی آملی کفعمی نو سو پانچ اجری میں متوفہ ہیں بلہ دل امین و الدر الحسین کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون پہ تمام صفحراء کے نام لکھے ہیں عثمان بن سعید محمد بن عثمان لکھنے کے بعد کہتے ہیں فاہا اولائے کانو نواب المہدی یہ مہدی کے کیا تھے نواب تھے روزت المتقین علامہ مجلسی مللہ یحضر الفقی جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو چھتر میں کہتے ہیں ابو الحسین الاسدی کہ ابو الحسین الاسدی لوگوں کے ہدایہ اور ان کے مسائل پہنچانے کا واسطہ تھے کس کی طرف امام کی طرف اور اس کے نواب کی طرف ان کے نواب کی طرف کتاب الوافی فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ اخباری علماء میں سے ہیں جلد نمبر چودہ پیج نمبر ایک ہزار پانچ سو نوے پہ لکھتے ہیں جب انہوں نے وہاں نکل کی ہے کتاب تحذیب سے نواب اربع کی زیارت ابواب کی تو وہاں تفسیر کیا ہے کہا الابوابو نوابو صاحب الزمان فی غیبت ہی الاسکری کہ امام علیہ السلام کی غیبت میں فی غیبت ہی صغرہ امام کی غیبت صغرہ میں یہ جو ابواب تھے یہ نواب تھے مسائل و شیعہ میں جلد نمبر چودہ اور پیج نمبر تین سو اکسٹھ پہ وہاں بھی انہوں نے ایک حدیث کے تحذیب سے ایک حدیث نکل کی ہے کہ مسجد سحلہ جو ہے کوفہ میں مسجد ہے اور اس میں جو ہے اللہ کا جو قائم ہے وہ ظاہر ہوگا اور والقوام من بعد ہی اور اس کے بعد جو قوام ہیں وہاں تعلیقہ میں لکھتے ہیں صاحب وسائل کہ قوام سے مراد نوابہو و خلفاؤہو فی زمانے امام کے زمانے میں جو امام کے نواب اور اس کے خلفاؤں تو اس کا معنی یہ ہے کہ روایات میں بھی انہیں نواب اور خلیفہ کہا گیا اصولی علماء بھی ان کو نواب اور خلیفہ کہہ رہے ہیں اخباری علماء بھی انہیں خلفاؤں خلفاؤں اور انہیں نواب کہہ رہے ہیں لیکن اللہ جانے کچھ لوگوں کو اس لفظ سے کوئی چڑھ ہے یا صرف علماء کی مخالفت کرنی ہے لوگوں کو دور کرنا ہے اللہ جانے کیا مسئلہ ہے اب جب واضح ہو گیا کہ نائب اور خلیفہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں اور دوسری قسم جو ہے معصوم ہونا اس کے لئے ضروری نہیں ہے امام والی اور صاحب کا اس میں پائے جانا ضروری نہیں ہے اس کے بوجود بھی اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے جس طرح کہ ہم ثابت کر چکے ہیں تو علماء یہی کہتے ہیں کہ چونکہ امام علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو نام سے معین کر کے اپنا نائب بنایا تھا اپنا خلیفہ بنایا تھا ان کی اطاعت واجب تھی لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں اوصاف بتائیے کہ جو یہ اوصاف رکھتا ہو فقی ہو اپنے ہوائے نفس کا مخالف ہو سکہ ہو دین پر معمون ہو تو اس کے بارے میں بھی وہی باتیں ہیں کہ اس کی اطاعت واجب ہے اس سے دین لو اس پر اعتماد کرو تو یہاں سے علماء نے کہا کہ نائب جو امام بناتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں اس دوسری قسم کا جو نائب ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک نائب خاص ہے یعنی جس کو نام سے معین کر کے نائب بنایا امام اور ایک نائب عام ہے جس کو امام اوصاف کے ذریعے سے نائب بنائے تو چونکہ ہمارے پاس متعدد ایسی روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ اس دور میں فقہاء اور علماء ان کی اطاعت واجب ہے ان سے دین لینا ہے وہ امین ہے اس دین پر تو ثابت ہو گیا کہ یہ امام کے نائب ہے لیکن نام معین کر کے نہیں نائب عام ہے اس حوالے سے ہم چند ایک روایات جو ہے وہ گزارش کریں گے ان کی فقیح میں دیکھیں جلد نمبر چار اور یہی حدیث امالی صدوق صفحہ نمبر ایک سو اسی پہ اور ایون اخبار رضا جلد نمبر دو اور پیج نمبر سنتیس پہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہم مرحم خلفائی خدایہ میرے خلفاء پر رحم فرما فقیل لہو یا رسول اللہ من خلفائک کون ہے تیرے خلفاء کالا اللہینا یعتون من بعدی یرونا حدیثی و سنتی جو میرے بعد آئیں گے اور حدیث کی روایت کریں گے اور میری سنت کی روایت کریں گے اور ایون اور معنی اخبار میں بلکل اسی طرح ہے حدیث متعدد آسانید کے ساتھ لیکن آگے والا جملہ یوں ہے اللہ انہو قال ویرونا انی احادیثی و سنتی فیعلمونہ الناس من بعدی کہ وہ روایت کریں گے میری احادیث اور میری سنت کو اور تعلیم دیں گے میرے بعد لوگوں کو تو یہاں پر خلفاء کہا مراد ہے جو راویہیں حدیث کے علماء ہیں جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں ان کو رسول اللہ نے اپنا خلفاء کہا ہے دوسری حدیث دیکھیں مثلا کہ جو مستدرک الوسائل والے نے توحف الوقول سے نکل کی ہے جس میں امام زمانہ جلاللہ فارج شریف نے جو ہے ایک لیٹر کی شکل میں بھیجی تھی امال حوادث الواقعہ فرجعو فیہا الہ روایت حدیثنا رجوع کرو ہمارے حدیث کی روایت کرنے والوں کی طرف یہ نہیں فرمایا کہ ہماری حدیث کی طرف ہماری روایت کی طرف ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف کیوں فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي یہ نہیں ہے میری روایت حجت ہے ہماری حدیث وہ حجت ہیں کس کی طرف سے میری طرف سے ہجتی علیکم میری حجت ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہی نائب ہونا ہے فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَآَنَا حُجَّتُ اللَّهِ تیسری حدیث کو دیکھیں امیر الممنین علیہ السلام سے یہ حدیث ہے فرماتے ہیں مجار الامور والاحکام على عید العلماء باللہ وَالْأُمَنَا عَلَى حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ امور جو ہے یہ جاری ہوتے ہیں اور احکام یعنی جن کے حدوں میں امور اور احکام ہیں تدبیر ہیں وہ علماء ہیں جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں حلال اور حرام پر امین ہیں اور حدیث دیکھیں نحض البلاغہ میں جو مختار من الحکم ہے امیر الممنین کی رقم نمبر یعنی اس کا شمارہ نمبر چھینوے ہے اِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءَ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاؤُوْبِهِ انبیاء کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو انبیاء کی تعلیمات کو زیادہ جانتے ہیں کتاب اسائل و شیع جلد نمبر اٹھارہ باب نمبر سترہ میں کتاب شہادات میں بہت ساری حدیثیں لکھی ہیں کہ جن میں ہے کہ تقسیم میراس جو ہے یا اس طرح کے دوسرے جو نزاعات ہیں جھگڑے ہیں وہ قاضی ان کا فیصلہ کرتا ہے اور وہیں پر آپ کو یہ حدیثیں بھی ملیں گی کہ قاضی جو ہے اس کے لئے فقیح ہونا ضروری ہے تو یہ سارے امور کس کی طرف لوٹائے ایک فقیح کی طرف ایک راوی سوال کرتا ہے یہ حدیث جو آپ پڑھنے لگا ہوں کافی جلد نمبر ایک کہ جھگڑا ہو گیا ہے دو آدمیوں کے درمیان تو کس کی طرف جائیں رجوع کریں یہ مقبول ہے عمر بن حنزلہ یہ روایت ہے تو امام نے فرمایا کہ تم اپنے میں سے دیکھو جو ہماری حدیث کو روایت کرتا ہو اور ہمارے حلال حرام کو جانتا ہو اس میں نظر غور کرتا ہو فکر کرتا ہو اور ہمارے حکام کو پہچانتا ہو اس پر راضی ہو جاؤ فَلْيَرْضُ بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي كَجْعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا اس فقیح کو میں نے تمہارے اوپر کیا کیا ہے میں نے حاکم بنایا ہے فَإِذَا حَكَمًا بِحُکْمِنَا پس جب وہ ہمارے حکم کے ذریعے سے حکم لگائے گا فَلَمْ يَكْبَلْهُ مِنْهُ کسی نے اس کو اگر قبول نہ کیا اس نے اللہ کے حکم کی یہ حانت کی ہے وَعَلَيْنَ رَدَّ اس نے ہم پر رد کیا ہے وَالْرَادُ عَلَيْنَا اَرْرَادُ عَلَى اللَّهُ وَهُوَ عَلَى حَدِّ شِرْكَ بِاللَّهُ ہم پر رد کرنے والا اللہ پر رد کرنے والا ہے اور وہ مشرق کی طرح ہے تو ایک فقیح نے جو حکم لگایا ہے اس کا انکار کرنا امام کے حکم کا انکار ہے امام کے حکم کا انکار اللہ کے حکم کا انکار ہے ایک اور حدیث یہ بھی اصول کافی جلد نمبر ایک چھالیس صفحہ نمبر جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں الفقہاء ومناء الرسول فقہاء جو ہے وہ رسولوں کے امین ہیں لیکن مَا يَدْخْلُو فِي الدُنیا جب تک وہ دنیا میں داخل نہ ہوں چونکہ اگر عالم دنیا دار ہو گیا ہے تو وہ اس منزل پر پھر نہیں رہ سکتا ہے اس کے بعد دیکھیں مثلا ابھی خدیجہ سے ہے یہ روایت کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قُلْ لَهُمْ اِيَّاكُمْ اِذَا وَاقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُسُومَا جب تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے اِيَّاكُمْ اَنْتَحَاقَمُوا الْاَحَدٍ مِنَ الْفُسَّاقِ اس سے بچنا ہے کہ تم کسی فاسق کی طرف جاؤ فیسرہ لے کر اِجَعَلُوا بَيْنَكُمْ رَاجُلًا قَدْ عَارِفَ حَلَالَنَا وَحَرَامَنَا اس بندے کو لو جو ہمارے حلال اور حرام کا عارف ہے اس کو اپنے درمیان قاضی قرار دو فَإِنِّكَ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَادِيَا میری طرف سے چھٹے امام کی طرف سے یہی تو نیابت ہوتی ہے میری طرف سے وہ قاضی ہے تمہارے اوپر مسائل و شیعہ جلد نمبر ستائیس صفحہ نمبر ایک سو پیتالیس چمیل ابن دراجی روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ایک آدمی کی مضمت کی اللہ اس کے روح کو مقدس نہ کرے وَلَا قَدَّثَ مِثْلَ مِثْل کسی کو بھی کیوں قصور کیا تھا اِنَّهُ ذَاکَرَ اَقْوَامًا کیونکہ یہ بندے نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے یعنی ان فقہا کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں قَانَ أَبِي اِعْتَامَنَهُمْ عَلَى حَلَالِهِ وَحَلَالِ اللَّهِ وَحَرَامِهِ جن پر میرے باپ جن کو امین قرار دیتے تھے اللہ کے حلال اور حرام پر وَقَانُ أَعْبَةَ عَلْمِهِ میرے بابا کے علم کے خزانہ تھے وَقَدَالِكَ الْيَوْمْ هُمْ إِنْدِ مُسْتَوْدَعُ السِّرِ اسی طرح آج بھی وہ میرے اسرار کو اٹھاتے ہیں اپنے پاس بِهِمْ يَكْشَفُ اللَّهِ كُلَّ بِدْعَةٍ انہیں کے ذریعے سے تو اللہ تعالی ہر بِدعات کا خاتمہ کرتا ہے جو بھی باطل کا شکار لوگ دین میں جب کوئی چیز داخل کرنا چاہتے ہیں تو وہ دین کا دفاع کرتے ہیں ثُمَّ بَقَاء شدت عشق اور محبت میں امام ان کے بارے میں رونے لگے فَقُلْتُوْ مَنْ هُمْ کون ہے وہ یا ابن رسول اللہ فرمایا مَنْ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ اَحْيَاءً وَأَمْوَاتَ یہ وہ لوگ ہیں جن پر زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی صلوات اور اس کی رحمت ہے ہم بُرَيْدُ الْعَجْلِ عَبُو بَصِير زُرَارَ محمد بن مسلم امام نے تمام فقہہ کے نام لیے ہر راوی کا نام نہیں لیا امام کا چار ہزار سے زیادہ راوی ہے فقہہ کے نام لیے ہیں تو یہ کیا ہے امام سے کوئی نسبت ہے ان کی یا نہیں کہ جن پر بات کرنے والے پر امام نے بددعا کی ہے امام نے دین کا ان کو خزانہ قرار دیا ہے علم کا الکافی جلد نمبر آٹھ پیج نمبر ایک سو چھالیس ابھی بصیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا عَرَعَيْتْ عَرَادْ عَلَيْي حَادَ الْعَمْرِ قَرْرَادْ عَلَيْكُمْ جو میری اس بات کا اس عمر میں مذہب تشیع والا جو میں دین پیش کرتا ہوں جو اس میں مجھ پر رد کرے کیا وہ تمہارے اوپر رد کرنے والے کی طرح ہے میری انکار کیا تو تمہارا کیا ہے فَقَالَ يَا عَبَى مُحَمَّدْ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ حَادَ الْعَمْرِ فَهُوَ قَرَّادْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صرف مجھ پہ نہیں تیری بات کا انکار کرنے والا رسول اللہ کا انکار کر رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر رد کر رہا ہے اسی طرح مثلا صحیح مطبر حدیث ہے یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ يَحْمِلُ هَذَ دِين فِي قُلِّ قَرْنِن ہر صدی میں قیمت تک ہر صدی میں یہ دین اٹھانے والے وہو عادل لوگ ہوں گے عدولن يَنفُونَ عَنْهُ تَعْوِيلَ الْمُبْتِلِينَ وَتَحْرِیفَ الْغَالِينَ غلو کرنے والوں کی تحریف اور باطل کا شکار لوگوں کی جو تاویلیں ہوں گی ان کو دین سے نفی کریں گے جس طرح وہ آگ جلانے والا ایک عالی ہوتا ہے وہ لوہے کی جس طرح خباست کو دور کرتا ہے اس طرح وہ عدول اور فقہاء علماء جو ہے وہ دین سے ہر قسم کی بدت کو دور کریں گے اب یہاں میں مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو پس اتنا کہوں گا کہ یہ علماء اور فقہاء وہ ہے کہ جنہیں حدیث میں خلفاء بھی کہا گیا ہے امام نے اپنی طرف سے ان کو حاکم بھی قرار دیا ہے ان پر رد کرنے والے کو اپنے اوپر رد کرنے والا بھی کہا ہے ان پر باتیں کرنے والے کو بدعا بھی دی ہے انہیں اپنی طرف سے لوگوں پر حجت بھی قرار دیا ہے انہیں رسولوں کا امین بھی قرار دیا ہے جن کے ہاتھوں پر امور اور احکام لوگوں کے لیے جاری ہوتے ہیں وہ منصب بھی انہیں کے لیے قرار دی ہے انہیں حملت الدین دین اٹھانے والا بھی قرار دیا ہے ابھی بھی نوابت ثابت نہیں ہوتی تو کس سے ثابت ہو ابھی ان کو نائب نہ کہا جائے تو کس کو کہا جائے پس آخر پہ میں اتنا کہوں گا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جب داش کے خلاف آغستانی فتوہ دے رہتے جہاد کا تو اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ نہیں تھے عراق میں ورنہ کہتے کہ تم تو امام کے نائب نہیں ہو تمہاری بات کی تو کوئی وقت نہیں ہے ہم کیوں آپ کی بات پر جائیں اور اپنی جانے دیں آپ کے پاس تو کوئی منصب نہیں ہے آپ تو معصوم نہیں ہیں امام کے نائب اور خلیفہ نہیں ہیں لیکن الحمدللہ کہ یہاں وہ لوگ تھے جو مرجے کو نائب امام سمجھتے تھے اس کی بات کو اپنے اوپر حجہ سمجھتے تھے جس دن فتوہ آیا پانچ لاح کے قریب نوجوان اپنے گھروں سے نکل پڑا اسلحہ تھا یا نہیں تھا انٹرویو میں پوچھا جا رہا تھا تمہیں ٹریننگ تمہارے پاس نہیں ہے اسلحہ نہیں ہے کہتے تھے چونکہ نائب امام نے کہہ دیا ہے میرا گھر میں سونا حرام ہے جو بھی ہوگا میں گھر سے بہر رہوں گا تو آج جس کا نتیجہ تھا کہ نجف کربلا تمام شیعہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں امہ کی مراکت محفوظ ہیں ایک نائب امام کے فتوے اور ان کی بات کی اتباع کرنے میں اگر ایسے لوگ ہوتے تو آج شہد نہ نجف باقی رہتا نہ آج کربلا ہوتا اللہ جانے شیعہ کی کیا حالت بن چکی ہوتی اللہ حمد